ہائی اس جیا خان اور آپ کے ساتھ رہے ہیں کوک بک بائی جیا خان آج میں بنا رہی ہوں سپیشل نرگیسی کوفتے کوفتے جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں اسی طرح سے بنتے ہیں نرگیسی کوفتے بس اس میں انڈا ایڈ ہوتا ہے کس طرح سے نرگیسی کوفتے بنائے جائیں گے اور اس کا میتھرڈ کیا ہے میں آپ کو سب بتاؤں گی لیکن جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلے آپ نیرا چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دھبائی ہے تاکہ جیسے ہی کوئی ریسیپے میں اپلوڈ کروں آپ کو فوراں سے مل سکے نرگیسی کوفتے بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو لیا ہے یہ قیمہ اور آپ چکن میں بھی لے سکتے لیکن یہ بیف قیمہ ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہ آدھا کا بیسن یہ میں نے بھون کے اس میں شامل کر دیا ہے پسا ہوا دھنیا لیا ہے ون دھر چمچ کھانے کا چمچ ایک چمچہ ہم نے لیا ہے نمک ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ریڈ چھلی اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے گرم مسالہ یہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ایک میں نے بڑی پیاز لیا ہے اس کو اس طرح موٹا موٹا کاٹ لیا ہے وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور یہ ہے جنجر گرلک پیسٹ یہ میں ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دوں گی اور یہ ہے ہری مرچ میں نے چار عدد ہری مرچ کاٹ کے رکھی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا آدھی گھڑی ہم نے لی ہے تقریباً ایک مٹھیا سمجھے ہرہ دھنیا ہے یہ سارے چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد چوپر میں اس کو اچھی طرح سے ہم پیس کے بارک کر لیں گے ہم نے چار عدد انڈے لیا ہے ان کو بوائل کر کے اس طرح سے چھلکے رکھا ہے اب ہم برائیں گے کوفتے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ جو قیمہ پیسا تھا اس کو اس طرح سے ہاتھ پہ پھیلا کے اور اس کے اندر ون بائی ون ہم انڈا رکھیں اور اس طرح سے ہم رول کر دیں گے اچھی طرح سے جو قیمہ ہے اس پہ ہم لگائیں گے چاروں طرف سے اور اس طرح سے دبا دبا کے کرنا ہے تاکہ ائر اندر نہ رہے اور انڈا اچھی طرح سے اس قیمے کے ساتھ چھپک جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے کوفتہ تیار ہے ون بائی ون ہم نے یہ سارے سارا بنانے قیمے سے اب میں نے سارے کوفتے بنا لی ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں میں نے انڈا رکھ کر کوفتے بنایا ہے اور یہ جو باقی قیمہ بچا تھا اس کے میں نے اس طرح سے سادے کوفتے بنا لی ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے ایک فرائی پیان میں میں نے کوکنگ وائل ڈالا اب یہ گرم ہو گیا ہے تو ہم اس کو ون بائی ون اپنے کوفتے جو ہیں اس میں فرائی کریں گے گی جو میں نے نرگی سی کوفتے بنایا ہے جس میں انڈا رکھا ہے ان کو میں فرائی کروں گی اور باقی جو کوفتے ہیں ان کو میں فرائی نہیں کروں گی ان کو میں ڈائریکٹ ہی دا دوں گی موسیقی اب ہم نے کوفتوں کی گریوی بنانی ہے اس کے لیے ہم نے ایک کپ یہ کوکنگ وائل لیا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے ابھی کوفتے فرائی کیے تھے اسی تیل میں ہم نے گریوی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ون ٹو ٹیبل سپون لیٹسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سابت گرم مسالہ جب لیٹسن تھوڑا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ایک پیالی ڈالیں گے ٹیماتر پیوری دوسرے پھرخم ٹدی ٹی ٹ�� ٹھ ٹ٥ ٹرب ٹھ ٹھ ٹ پیساوہ گھرم مسالہ ایک دو چمچ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا اور ایک چمچ نمک یہ سارے چیزیں ہم شامل کر کے اس مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے تھوڑی دیر تک پکائیں گے تاکہ یہ ٹیمارٹر اور مسالے اچھی طرح سے بھون جائے اور ایک گریوی جو ہے ہماری وہ تیار ایک پیالی ہم نے لیے فرائیڈ انیاں یہ میں نے ابھی براؤن کر لی تھی اور ایک ہی پیالی ہم نے لیے دہی ان دونوں چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے میں بلینڈ کر کے ایک پیسٹ بنا دوں گی یہ دہی اور پیاس کا پیسٹ ریڈی ہے ایک پیالی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور دو تین منٹ اس کو اچھی طرح سے پکا یہ دیکھیں تیل سارا اوپر آگیا مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس میں کوفتے شامل کر دیں گے یہ جو کچھے کوفتے بنایا تھے وہ بھی ہم اس میں اس طرح سے شامل کر دیں گے اور اس میں تقریباً میں ڈال رہی ہوں 500 ایمل پانی اور یہ چار پانچ ادت میں نے لیا ہری مرچے وہ اس میں ڈال کے اور اس کو دس پندھا منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ کوفتے اب ہمارے بن گئے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہو گئے اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی نرگیسی کوفتے بلکل تیار ہیں اس کو ہم نے ڈیش میں نکالا اور اس کو ہم نے گارنش کیا ہے فرائیڈ آنیاں اور کوریانڈر سے آپ اس کو سرف کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے جی تو یہ تھی آج کی ریسپی نرگیسی کوفتے مجھے امید ہے کہ آپ جب گھر پہ بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے نیک پروگرام میں پھر آؤں گی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ انٹل دین اللہ حافظ